اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے پہلے سپارے کا خلاصہ شیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں آسانی ہو قرآن مجید دعا سے شروع ہوتا ہے جسے صورت فاتحہ کہتے ہیں اس میں خدا کی حمد و سنہ کے بعد اس کو کارساز حقیقی مانتے ہوئے یہ کہلوایا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے نام فرمایا نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے غزب کیا اور نہ ہی گمراہوں کا اس کے بعد صورت بکرا شروع ہو جاتی ہے جو قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور سب سے لمبی صورت ہے اس کا آغاز قرآن کے بارے میں اس اعلان سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب جس میں کسی شک کی گجائش نہیں یہ پرہزگاروں کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قیم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ لوگ آپ پر اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا ہے سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں یہی ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور حقیقی کمیابی پانے والے ہیں بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا کفر اپنا لیا ہے ان کے لئے آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں خوب اگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مسلمانوں کا تو محض مزاق اڑاتے ہیں اللہ ان کے مزاق کی سزا دیتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی یہ بہرے گنگے اور اندھے ہیں اور یہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے ابا واجداد کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان کے لئے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لئے کوئی بھی مثال بیان فرمائے خواہ مچھر کی ہو یا اس چیز کی جو حکارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں پساد انگیز اور خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم تیری حمد و سنا کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تقبر کیا اور نتیجہ کافروں میں سے ہو گیا اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہیش رکھو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس رہت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا اور بلاخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اب تمہارے لئے زمین میں ہی ایک موئین مدت تک جائے قرار ہے پھر آدم نے اپنے رب سے آجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لئے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی اللہ نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناو اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو اور نماز قیم رکھو اور زکاة دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو اور اس دن سے ڈرو کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی اور نہ اس کی طرف سے کسی شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ فرمایا تھا پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم بشک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اب اپنے پیدا فرمانے والے رب کے حضور توبہ کرو اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا آسا اس پتھر پر مارو پھر اس پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے واقعہ ہر گروہ نے اپنا واقعہ تن ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا ہم نے کہا کہ ہمارے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے اور آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ستارہ پرست جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لئے ان کے رب کے ہاں ان کا عجر ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو تو وہ بولے کیا آپ ہمیں مسکرہ بناتے ہیں موسیٰ نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد پر ایمان لے آئے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو مکر جاتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں پس ایسے لوگوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کمالیں سو ان کے لئے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں زلت ہو اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوگ جائیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہم جب کوئی آیات منصوب کر دیتے ہیں یا اسے فرموش کر دیتے ہیں تو بحر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیات لے آتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اس طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعہ تن سیدھے راستے سے بھٹک گیا اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی یہ ان کی باطل امیدیں ہیں ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا تو اس کے لئے اس کا عجر اس کے رب کے ہاں ہے اور ایسا لوگوں پر نہ کوئی خوف اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اور اس چک سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیا جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کیا ہے پس تم جدھر بھی روک کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے وہی اسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے اور جب کسی چیز کی ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی کہتا ہے کہ تُو ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امام ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاقید فرمائی کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لئے پاک صاف کر دو اور ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشنوں کو ترہ ترہ کے پھلوں سے نواز یعنی ان لوگوں کو جو تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہماری یہ خدمت قبول فرما اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا اور ہماری اولاد اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا اور ہمیں ہماری عبادت قواعد بتا دے انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول معبوس فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان قلوب کو خوب پاک ساف کر دے اور جن اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت کی اور یعقوب نے بھی یہی کہا کہ اے میرے لڑکو بے شک اللہ نے تمہارے لئے یہی دین یعنی اسلام پسند فرمایا ہے سو تم بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو اتا کی گئی اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے اتا کی گئی ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں اور کسی کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے وہ ایک جماعت تھی جو ہر گزر چکی جو اس نے کمایا وہ اس کے لئے تھا اور جو تم کماو گے وہ تمہارے لئے ہوگا اور تم میں سے ان کی عمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا دعا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن پاک اپرنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے